یہ جناب جب سے مری ایکسپنس بے بنا تب سے جو نا وہ ٹریفک رواند وہاں رہتا ہے فرنہ جب اولڈ روڈ جو مری کا تھا جس کو ہم تریٹ گوڑا گلی روڈ سے چاہتے تھے سنی بینکی طرف تو وہ اکثر بلا کر رہتا تھا لیکن اب اس کی جو ٹریفک ہے یہ سموث رہتی ہے کیونکہ ٹوبے روڈ ہے یہ بہت اچھی روڈ بنی ہوئی ہے اور پھر یہ ادگرد کی جو پاڑی سچلے ہیں اور یہاں کی جو کنسٹریکشن ہیں جو لوگے گروں کے اسٹائل ہیں یہاں کا جو تظیر میں تو بندن ہے اور یہاں پر جو گرین ایڈیا ہے اس کی وجہ سے یہاں کی خوبصورتی کو دوبارہ کر جاتا ہے مری کے اندر ایک چیز میں نے دیکھی ہے پچھلے کئی سالوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ جنگلات دن و دن کم ہوتے جا رہے ہیں جنگلات کاٹے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے مافیا بھی ہے جو جنگلات کو آگ لگا دیتے ہیں جس جیسے جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں وہ گروہ اپنی ہوتے اور اس جیسے جنگلات میں کمی ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا توفہ ہے گرین ایڈیا جس کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے اور مری کی خوبصورتی کا سب سے بڑا راز بھی یہی ہے کہ اگر مری سے یہ جنگلات ختم ہو جائیں تو مری لوگ گمنا چھوڑ دیں گے مری کی جو ٹھنڈک ہے جو خوبصورتی ہے وہ ان پاڑوں کی وجہ سے ہے تو جو مری کے لوگ ہیں وہ اس کا کیر کریں اور جو پبلکلی لوگ یہاں پر گومنے جاتے ہیں وہ بھی اس کا خیار رکھیں کوئی ایسی چیز نہ کریں جیسے آگ لگ سکے اور لوکل لوگ اپنے علاقوں میں جنگلات کو پرموٹ کریں گرین ایڈیا کو بچائیں جلنے سے بچائیں کٹنے سے بچائیں کیونکہ اسی میں آپ کا رزق بھی جڑاو ہے اور اسی میں لوگ بھی آکے خوش ہوتے ہیں اور برف کا جو سسلہ ہوتا ہے وہ مری میں وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں لیش کرین ایڈیا ہے تو بانہ اگر جنگل کٹ جائیں گے تو یہاں پر برف بھی آنا کم ہو جائے گی اور جو ٹوریسٹ ہے وہ کم آنا شروع ہوں گے تو اس سے لوگوں لوگ جو لوگ ہیں ان کو وہ پرموٹ نہیں ہو سکیں گے اپنے ٹوریزم کو پرموٹ نہیں کر سکیں گے اور لوگ کم جائیں گے تو ماشاءاللہ جو بہت خوبصورت بھی ہو ٹریفک رواند ہوا ہے مارنی کا ٹیم ہے لیکن ٹریفک رواند ہوا ہے کیونکہ یہ ایسا روٹ ہے جہاں پر ہر وقت کوئی لوگ آتا جاتا رہتا ہے کیونکہ یہی روڈ آگے کشمیر کی طرف جاتی ہے مظفرباد کی طرف جاتی ہے باغ کی طرف جاتی ہے جیلم ویلی نیلم ویلی یہ سارے چاروں ازاد کشمیر کے جو ڈسٹک ہیں نیلم ویلی جیلم ویلی اور باغ اور مظفرباد یہ چار ڈسٹک جو ازاد کشمیر کے ان کا یہ مین ریوڈ یہی ہے یہاں سے گزر کے جاتے ہیں باغ کے تو کچھ حصہ ہے جیسے دیرکوٹ کا اریا ہے رنگلہ کا اریا ہے اور باقی تینوں ڈسٹک کو کملیٹ یہاں سے روڈ گزرتی ہے اور پھر مری کے اپنی کافی بڑی عبادی ہے مظفرباد میں کافی بڑی عبادی ہے پھر کوالہ سے ڈسٹک اپنے باغ سٹارٹ ہو جاتا ہے کیپی کے ریجن سٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں ہی کافی بڑی عبادی ہے تو یہ مین روڈ ہے اس روڈ سے گزر کے لوگ کشمیر میں داخل ہوتے ہیں اور اسی روڈ سے گزر کے لوگ لوڈ روپا پھر لوڈ روپا ساتے ہوئے مار روڈ کی طرف جاتے ہیں پھر غلیات کی طرف جاتے ہیں تو یہ معاشرہ جب بہت اچھا سفر ہمارا جا رہا ہے اور حمید ہے کہ آج جب کوئی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ لوڈ روپا پہنچ گئے لوڈ روپا یہاں کا مین اب بن گیا ہے جب ایکس پیس پہ یہاں تک آتی ہے مزارباد سے تو یہاں سے مری کی طرف روڈ ٹرین ہوتی ہے یہ روڈ ایک جگری کی طرف جاری ہے دوسری مزارباد کی طرف جاری ہے یہاں پر ماشی اللہ جی تمام پیزا ہارٹ اور میکڈونلڈ ان کی بھی فسیلٹی یہاں پر موجود ہے اور اب یہ یہاں سے ہم رواند ہوئے ہیں مزارباد کے لیے یہ مزارباد کا یہاں سے روڈ لگ ہو جاتا ہے مری کا روڈ لگ ہو گیا ہے اور ماشی اللہ